اسلام علیکم ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی کے نیوز پوائنٹ اور میں ہوں اگر اپنے میزبان مزمیل بٹ ناظرین اس سمجھ کے اگر بڑی خبر کی بات کی جائے تو یاسین ملک کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے میں آپ کو بتا دوں یاسین ملک جو کی کافی دنوں سے لمبے عرصے سے جو تھے وہ ہنگر سٹائک کے اوپر چال رہے تھے جن کو پچیس مئن کو جو ہے لائف ایمپریزنمنٹ جو تھی سزا سنائی گئے تھی ان کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کر دی ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہنگر سٹائک انہوں نے جو ہے وہ آج ختم کیا ہے صبح ہی انہوں نے ہنگر سٹائک ختم کیا ہے کیونکہ جو بھی پریزن کے یعنی کی تیہار جیل کی جتنی بھی ہائر اتھارٹیس تھی انہوں نے ان سے بات چیت کی اور ان کو آشفاسن دلوایا اور ان کو یقین دلوایا کہ ان کی جو مانگے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہیں وہ سینئر اتھارٹیس تک جو ہے وہ فارورٹ کر دی گئی ہیں اور آپ کے کیس کو جو ہے وہ بکھو بھی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو سٹڈی کیا جائے گا اور اسی بجوہات کے اوپر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یاسین ملک نے جو ہے اپنی ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کی ہے اور تیہار جیل کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آج صوبہ ہی انہوں نے اپنی ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کی ہے اور ایک بڑی خبر جو ہے آپ کو جیکنیوز پوائنٹ کے ماتن سے جو ہے اب تک پہنچانے کا پریاس کر رہے ہیں کہ جو لمبے عرصے سے یعنی کی یاسین ملک جو لمبے عرصے سے جو تھے ہنگر سٹائک پہ چل رہے تھے میں آپ کو بتا دوں کہ ہنگر سٹائک پہ ہوتے ہوئے انہوں نے ہسپیٹل کے اندر بھی جو تھے وہ ایڈمیٹ ہوئے تھے ان کو آئی وی وغیرہ بھی لگا تھا اور ریکاور بھی ہوئے تھے یاسین ملک لیکن اس کے بعد پھر بھی جب ان کی ہیلتھ میں جب جب ان کی ہیلتھ میں اچھی طریقے سے جب ان کی ہیلتھ ایمپروو کی تو اس وقت ان کو جو ہے دوبارہ سے جیل کے اندر جو تھا وہ شفٹ کر دیا گیا تھا لیکن حالانکہ اگر بات کی جائے اس سمیں بھی جو ہے وہ ہنگر سٹائک کے اوپر جو تھے وہ چل رہے تھے لیکن اس سمیں جو خبر نکل کے سامنے آ رہی ہے کہ یاسین ملک نے جو ہے اپنے ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کر دیا اور یہ آشواسن جو ہے ان کو جیل کے اتحاد جیل کے آثورٹیز کے ذریعے جو ہے ان کو یہ آشواسن ملا ہے اور ان کو یہ پونر بشواس جو ہے وہ دلوایا گیا ہے کہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے جو ان کے کنسرنز ہیں وہ سینر آثورٹیز تک جو ہیں وہ پنچا دیے گئے ہیں اور سینر آثورٹیز جو ہیں اس کو بکھو بھی دیکھے گا اور آپ جو ہیں اپنی ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کر دے اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اس کے بعد یاسین ملک نے جو ہے اپنی ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کی اور آج وہ آہ فائنلی آج وہ کھانا بھی کھائیں گے اور پانی بھی پییں گے کیونکہ ان کو اس چیز کا جو ہے دلاسہ مل چکا ہے اس چیز کا آشواسن مل چکا ہے کہ ان کا جو کیس ہے اس کی نشفک جان جو ہے وہ کی جائے گی اور جیل کے سینر آثورٹیز کے ساتھ اس معاملات میں اس وجوہات پہ جو ہے وہ بات چیز جو ہے وہ کی گئی ہے حالانکہ ابھی بھی یاسین ملک جو ہے ان کے کیس میں جو ہے ابھی تک کوئی ایسا بھی ایویڈنس جو ہے وہ نہیں نظر آیا ہے لیکن ہائر آثورٹیز کو جو ہے ان کے کنسرنز ان کی ڈیمارز جو ہے وہ بھیج دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ہنگر سٹائک جو ہے وہ ختم کر دیں اور ان کے کہنے پہ یعنی کی جو تیہاڑ جیل کی جو آثورٹیز ہیں جو وہاں کے جو ملازمین ہیں ان کے کہنے پہ جو ہے یاسین ملک نے جو ہے اپنی ہنگر سٹائک کو جو ہے وہ ختم کیا ہے فیلال یہ بڑی خبر لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے تھے آپ اسی طرح سے بنے رہے ہیں جیگر نیوز پوائنٹ کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ادا